احبابِ زیوکار جیسا کہ آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ آج کا ہمارا یہ پر امن احتجاج جو اپنے قلبی جذبات کا اظہار کرنے کے لیے اس وقت پنجاب اسمبلی لاہور کے سامنے موجود ہے محتشم سامعین امت مسلمہ جو اس وقت بہت سارے حالات کے اندر گری ہوئی ہے ہم پاکستانی باشندے الحمدللہ یہ بات باور کراتے ہیں کہ ہمیں اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ جو قلبی لگاؤ ہے اور آپ کی محبت جو ہمارے لو لو کے اندر بسی ہوئی ہے ہم اس محبت کے پہرے دار ہیں اور آج نہیں بلکہ قیامت تک اور اپنی آخری سانس تک نبی علیہ السلام کی محبت کی خاطر آپ کی عزت و ناموس پر مر مٹنے کا جذبہ اپنے سینوں میں رکھتے ہیں اسی جذبے کو لے کر ہم دنیا میں کسی کونے کے اندر بھی اگر نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس پر کوئی حرزہ سرائی کرنے کی جسارت کرتا ہے تو ہم پاکستان کے اندر برسر احتجاج ہو کر اس بات کو واضح کرتے ہیں اقوام متحدہ کو بتاتے ہیں جو تحفظ انسانیت کے حقوق کی تنظیمات ہیں ان کو یہ بات باور کراتے ہیں اگر ہولو کاسٹ کی وجہ سے یہودیت کا دکھا ہوا دل تم سے برداشت نہیں ہو سکتا ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ہمارے نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس کی خاطر جو مسلمانوں کے دل ازاری ہوتی ہے اس پر تمہاری تنظیم کی آنکھیں کیوں نہیں کھلتی اس پر بھی تمہیں غور کرنا چاہیے اور مسلمانوں کے دل ازاری جن باتوں سے ہوتی ہے ان کو اقوام عالم کے اندر بھی ایسا رویہ اپناتے ہوئے امن کا پیکر بنانا چاہیے کہ پوری دنیا میں مسلمان جو امن کا پیمبر ہے مسلمان جو امن کا درس دینے والا ہے وہ امن کا درس دے کر اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اسلام ہی پوری دنیا میں وہ واحد دین ہے جس دین نے محبت کے ساتھ ہر دل کے اندر اپنی جگہ بنائی ہے محتشم سامین اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر اندرونی حالات کو دیکھیں تو یہاں پر بھی مسلمانوں کے جذبات کو مجھو کیا جاتا ہے کبھی صحابہ اکرام علیہ وردوان کے نام کی کبھی صحابہ کی توہین کر کے کبھی اہلِ بیعتِ اتحار کی توہین کر کے مسلمانوں کے جذبات کو مجھو کیا جاتا ہے میں اس بات کو یہاں پر بھی واضح کر رہا ہوں کہ الحمدللہ یہ پاکستان ہے اور پاکستان بنانے والے ہمارے اقابرین ہیں آج بھی اگر پاکستان کے اندر اس بات کا تناسب دیکھا جائے کہ پاکستان بنانے والے اقابرین ان کی صفوں کی تعداد کیا ہے تو الحمدللہ آج بھی ان صفوں کی تعداد وہ تعداد جو نبی علیہ السلام نے جنت کے لیے بیان فرمائی ہے پاکستان میں وہی تعداد آج پاکستان بنانے والے اقابرین کی اولادوں کی موجود ہے اس راستے آج ایٹی ایٹ پرسنٹ پاکستانی باشندے وہ ہے جو نبی علیہ السلام سے بھی پیار کرتے ہیں جو نبی علیہ السلام کی صحابہ کی عزت و ناموس پر مر مٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں جو نبی علیہ السلام کی اہلِ بیتِ اتھار کے نام پر اپنی جان کو قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں اس واسطے آج ان مسلمانوں کے دل ازاری سے ان کو بچایا جائے ان کے جذبات کو ٹھیس مت پہنچائی جائے اور ہر لحاظ سے پھر ہمارے جذبات کو مجلو کیا جا رہا ہے آج ہم پوچھتے بھی ہیں بتاتے بھی ہیں واضح بھی کر رہے ہیں ہمارے قائد ملت اسلامیہ قنزل علماء مفقر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی جو صرف پاکستانی علماء و مشائح کے سر کا تاج نہیں ہے بلکہ پوری عالم دنیا میں علماء کے سروں کا جو تاج ہے الحمدللہ وہ ڈاکٹر نشرف آصف جلالی ہے میں اس بات پہ دلائل پیش کر سکتا ہوں کہ پوری دنیا سے الحمدللہ جو میں نے رابطہ کیا وہاں پر جتنے بھی عرب و عجم کے مشائح نے ہمیں یہ بات باور کرائی ہے کہ ڈاکٹر نشرف آصف جلالی وہ واحد شخصیت ہے جو علماء کے سروں کا تاج ہے جو جس کو مشائح بھی اپنے سر کی زینت بنانے کو تیار ہے جس کی آنکھوں کے بوسے تو لینے کو عوام درکار ہے مگر میں جانتا ہوں ان لوگوں کو بھی جنہوں نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں اگر ڈاکٹر نشرف آصف جلالی ہمیں اجازت دے ہم ڈاکٹر نشرف آصف جلالی کی زبان کا بھی بوسا لینا چاہتے ہیں آج اسی پاکستان میں پوری دنیا میں ایسے محبین موجود ہیں میں کہتا ہوں اگر ڈاکٹر نشرف آصف جلالی کا موقف صحیح نہیں تھا تو پھر دنیا کے علماء و مشائح کو کیا ضرورت تھی اس موقف کی حمایت کرنے کی پوری دنیا نے حمایت کر کے میں ان لونڈے علماء کی بات نہیں کر رہا میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جن کو دین سے واقفیت نہیں وہ علماء وہ مدرسین وہ مشائح شیوخ الحدیث مفسرین قرآن مجتہ دین جو ہے انہوں نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ ڈاکٹر نشرف آصف جلالی وہ واحد شخصیت ہے جو آج بھی عقائد اہل سنت پر پہرے داری کا حق ادا کر رہا ہے اس واسطے ہم ڈاکٹر نشرف آصف جلالی صاحب کی گرفتاری کو کئی دن گزر جانے کے باوجود آج بھی اگر ان کے کیس کو سنجیدہ نہیں لیا گیا اس بات کی ہم مضمت کرتے ہیں اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے قائد ملت اسلامیہ کو فیل فور با عزت رہا کیا جائے مطالبہ کرتے ہیں